بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عصد اللہ خان ہوں آج عمران خان نے اڑیالا جیل میں بہت اہم باتیں کی ہیں بہت سخت باتیں بھی کی ہیں اور خاص طور پر یہ جو چھ ججز کے خط کا معاملہ ہے اس پر ایک کمیشن کا بنایا جانا پھر اس کمیشن کا ٹوٹ جانا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا اس کے اوپر از خود نوٹس لینا ان تمام چیزوں پر پہلی مرتبہ عمران خان نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے یہ اپنا رد عمل دیا ہے کچھ اہم شخصیات کے نام بھی انہوں نے لیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ سخت باتیں عمران خان کی جانب سے ہوئی ہیں اس کے علاوہ بوشہ بی بی نے بھی آج بات کی ہے صحافیوں سے اڑیالا جیل میں اور انہوں نے اپنے حوالے سے کچھ مزید انکشافات کیے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے یا شہد میں زہر ملا گیا ہے لیکن آج جو باتیں وہ کر رہی ہیں وہ تو بہت ہی پریشان کن ہیں جو بوشہ بی بی نے جو دعوے آج کی ہیں اس میں بھی بات کرتے ہیں اور کچھ اور چیزیں میں ہیں سینٹ الیکشنز ہیں کچھ اور معاملات ہیں ان تمام چیزوں پر اس ویلوگ میں بات کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے اس سے آپ کو نوٹفیکشن ملتے رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو اڈیالا جیل میں ان کی کیس کی سماتی ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا یہ سب کو پتا ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ بات تب سے چل رہی ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو پتا تھا لیکن خاص بات یہ ہے کہ ججز کی طرف سے بات سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے جیل کو بھی آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ احساب عدالت کے ججز سابقہ جج محمد بشید دباؤ کی وجہ سے پانچ مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے دباؤ اتنا زیاد ان کے اوپر عدت میں نکاح کا کیس ہونے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناوں یعنی ان کے اوپر بھی اتنا پریشر تھا کہ فیصلہ سناوں گا تو بیٹے کا ولیمہ ہوگا اس کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں میرا تین سو بیالیس کا بیان ہو رہا تھا جج دس منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے ہیں تو یہاں تک عمران خان نے کئی ججز کا نام لے کر انکشاف کیا کہ ان جج پر بھی دباؤ ہے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ عمران خان نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آریف علوی کے ذریعے جنرل آسیم انیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے چیف الیکشن کمیشنر لندن پلان پر عمل درامت کا مرکزی کردار ہے پھر انہوں نے کہا کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشنر نے مل کر لندن پلان پر عمل درامت کیا دھاندری کا مقصد پیٹے کو ختم کرنا تھا اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے انہوں نے کہا کہ صرف چار حلقے اگر کھول دیں تو حکومت گر جائے گی یہ عمران خان نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ تصدق جلانی نے کمیشن کی صبرائی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا سات رکنی بینچ بنا دیا گیا ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کے سات رکنی بینچ کا بننا کمیشن بننے سے بہتر ہے انہوں نے کہا کہ سات رکنی بینچ کا بننا کمیشن بننے سے تو بہتر ہے لیکن بھارال اگر فل کورٹ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کے جنگ چل رہی ہے سابق کمیشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ کمیشنر راولپنڈی اور فارم فارٹی فائیو ایک ہی بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہوئیں پھر وہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں فارم فارٹی فائیو اور کمیشنر کی بات ایک جیسی ہے تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ اور ایسا یہ ایف سی جو مرضی کر لیں ملک میں سمایہ کاری نہیں آئے گی یہ انہوں نے عمران خان نے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی کومنٹ کیا ہے کہ سمایہ کاری نہیں آئے گی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک میں استحقام نہیں ہوگا جب تک بیرونہ ملک مقیم پاکستانی ورسیز پاکستانی حکومت حکومت وقت پر اعتبار نہیں کر رہے ہوں گے تب تک سمایہ کاری نہیں آئے گی ملک میں سمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا گیا ہے جیجز کو آواز اٹھانے پر سلوٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں وہ ملک کو بچا لیں ملک میں معیشت سست روی کا شکار ہے ملک تباہی کے جانب بڑھ رہا ہے شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جیوڈیشل کانسل میں گیا تھا اس لیے ہم خاموش رہے ہیں پوچھا گیا نا کہ آپ کیوں خاموش رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ معاملہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں گیا تھا اس لیے ہم نے کچھ نہیں کہا جیجز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے اس سے شروع کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں ضرور کریں شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض پر الزامات لگائے تھے اس وقت آپ عزیز آزم تھے یہ ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی جنرل باجوا نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنایا جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلل لو نے اپنے آپ کو اور امریکی حکومت کو بچانے کے لیے چیزوں کی تردید کی اسد مجید نے نیشنل سکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں آ کر دھمکی کا بھتایا تھا اسد مجید نے کنفرم کیا تھا کہ ہاں دھمکی دی گئی ہے پنجاب میں فستائیت ہے پرام احتجاج بھی نہیں کر سکتے مجھے عمر ایوب سے جان بوجھ کر ملنے نہیں دیا جارہا تاکہ مشاورت نہ ہو سکے میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہے جو کیا کیا گیا یہ میں آگے جل کے آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی مجھے ڈرانے کے لیے مشہب بیوی کو زہر دیا گیا ہے مشہب بیوی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی اس کے علاوہ انہوں نے جج صاحب سے بھی مقالمہ کیا جج جو ہیں ناصر جاوید احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید ان کے ساتھ انہوں نے ناصر جاوید رانا ان سے انہوں نے ان کو بتایا جج کو بتایا عمران خان نے کہ بشہ بیوی کو بنی گالا میں زہر دے دیا گیا ہے بشہ بیوی کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں بشہ بیوی کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دیا جائے ہمیں شک ہے کہ بشہ بیوی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر بشہ بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل آسم انیر ہوں گے آئی ایس آئی کے لوگ بنی گالا سے اڈیالا جیل تک سب چیزیں کٹرول کر رہے ہیں بشہ بیوی کا طبی معاینہ شوکر خانم کے ڈکٹر آسم یونوس سے کروانے کا حکم دیا جائے بشہ بیوی کا معاینہ ایک جنرل ڈکٹر سے کروانے گیا جس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے بشہ بیوی کو زہر دیے جانے کے معاملے پر انکوائری بھی کروائی جائے عدالت کی بانی عدالت نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں طبیعہ معاینہ تفصیلی کرائے جائے تو اس کے لیے لگ سے درخواست دائر کرتے اچھا اب یہ جو یہ جج کے ساتھ عمران خان کا مقالمہ ہوا اب بشہ بیوی نے کیا پکا ہے بشہ بیوی کا جو ہے وہ بڑا سخت موقع سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر میں نے جو خان صاحب کی زندگی کو درپیش خطرات پر بات کی میڈیا نے اسے ریپورٹ نہیں کیا میرے امریکی ایجنٹ ہونے سے متعلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ میں امریکی ایجنٹ ہوں انہوں نے کہا کہ شبہ محراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے تین کترے ملائے گئے ہارپک جو آپ جانتے ہیں فلور کلینر ہوتا ہے ٹوائلٹ کلینر ہوتا ہے ہارپک اس کے وہ کہتی ہیں کہ میرے کھانے میں تین کترے ملائے گئے اس دن میرا روزہ تھا پھر بشہ بیوی نے کہا کہ تحقیق سے پتا چلا کہ ہارپک سے ایک ماہ بعد طبیت زیادہ خراب ہوتی ہے مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے سینئر میدے میں تکلیف رہتی ہے کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتے ہیں مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا اس کا نام نہیں بتاؤں گی مجھے بنی گالا میں بائزت طریقے سے رکھا گیا ہے پہلے کھڑکیاں بند کر کی رکھی جاتی تھیں اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہیں پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ بندے نو کھا جاندہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ جد اور داروں کو بندے کھاتے دیکھ کر تو اس کہاوت کی سمجھ آتی ہے پہلے آپ کی جانب سے بیان آیا کہ شہد میں کچھ ملائے گیا ہے سوال ہوا کہ آپ نے پہلے کہا کہ شہد میں کچھ ملائے گیا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہارپک کھانے میں ڈالا گیا ہے تو بشہ بی بی نے کہا کہ پہلے شہد میں بھی کچھ ملائے گیا تھا اب کھانے میں بھی ہارپک ملا دیا گیا زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں کیا ثبوت میں دوں بشرا بی بی نے اس کا یوں جواب دیا پھر انہوں نے آج کچھ بشرا بی بی نے صحافیوں سے ہٹ کر کسی ایک یوٹیوبر سے وی لاؤگر سے بات کر رہے ہیں کو کوشش کی میں ابھی کسی سے رابطہ نہیں ہوا میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون تھا لیکن یہ کہ اس پر صحافیوں نے تجاج کیا عمران خان سے بشرا بی بی کا رویہ درست نہیں ہے وہ کسی ایک صحافی سے بات کر رہے ہیں سب صحافیوں سے بات نہیں کر رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کبھی میڈیا کو ڈیل نہیں کیا تو آپ ان کی بات پر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں یا توجہ نہ دیا کریں یا ان کی بات کو زیادہ مائنڈ نہ کیا کریں عمران خان نے اس کا یہ جواب دیا اچھا دو تین چیزیں یہ تو آج ہوا ہے اور میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزوں پر عمران خان نے پہلی مرتبہ رسپانڈ کیا ہے یہ سارے معاملات پر خاص طور پر یہ جو چھے دریج کے خط والا معاملہ ہے اب آجائیے دو تین چیزیں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سینٹ الیکشن سے آج کی پی میں سینٹ الیکشن روک دیا گیا کی پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہوئے کہا گیا کہ یہاں پر فورم مکمل نہیں ہے ایوان مکمل نہیں ہے جب ایوان مکمل نہیں ہے تو کی پی کے سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتے حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کی پی میں یا نیشنل اسمبلی میں سپیکر کا الیکشن ہوا وزیراعظم کا انتخاب ہو گیا صدر کا انتخاب ہو گیا یا سارے انتخابات ہو گئے بغیر ایوان کے مکمل ہوئے لیکن اب سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں تو ایوان مکمل نہیں ہے اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتا تو جب تک مخصوص نشستوں کا حلف نہیں ہوگا سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیا جائے گا تو الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے آج یہ کہہ کر الیکشن رکھے ہیں ادھر عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو انہوں نے آج اس بات کو دھورایا ہے اس الزام کو انہوں نے پھر دھورایا ہے انہوں نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ کو کینیڈا میں سفیر لگانے کی پیشکش کر دی گئی ہے بال کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور وہ اپنا بوریا بستر تیار کر رہے ہیں کینیڈا میں سفیر جانے کے لیے حالانکہ ایسا بیان وہ پہلے بھی دے چکے ہیں اور اس پر الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے سختی سے تدرید کی کہی تھی کہ نہیں وہ کہیں کینیڈا نہیں جا رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو اب دیکھئے عمر ایوب نے ایک مرتبہ پھر یہ الزامات لگائے ہیں تو کیا چیف الیکشن کمیشنر واقعی ان کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے کہ وہ نونلی کو سپورٹ کریں گے ان کے ایم این ایس کی تعداد میں اضافہ کریں گے ریکاؤنٹنگ کے ذریعے اور اس کے انتیجے میں ان کو کینیڈا میں سفیر لگایا جائے گا تو یہ بارال عمر ایوب بار بار دعویٰ کر رہے ہیں حماد حضر صاحب جو ہیں وہ ان مذہر عام پر آگئے ہیں لیکن چلیے ان پر بات میں بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کا ایک بیان کل انہوں نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ نون سے شین نکلے گی اور نون سے شین نکل گئی ہے یہ بات ان کی بالکل کافیت تک درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ نواز شریف کی جب سے حکومت نہیں بنی اور شباز شریف کی حکومت بن گئی ہے اور پھر شباز شریف کی حکومت میں شباز شریف کے ہی قریبی ساتھی موجود ہیں نواز شریف کے قریبی ساتھی نواز شریف گروپ اس میں شامل نہیں ہے نواز شریف کے گروپ کو کہیں کچھ جگہوں پر تو پنجاب میں ایڈجسٹ کیا گیا اور کچھ وہ گھر بیٹھے لیکن شباز شریف کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے حکومت میں آئے بیٹھے ہیں اگر منتخب نہیں بھی ہوئے تو کچھ اور ذمہ تاریوں پر آگئے ہیں تو شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کہا تھا کہ نون سے شین نکل گئی ہے کیونکہ اپشین کی حکومت ہے اور نون جو ہے وہ گھر بیٹھی ہے اچھا جی یہ کچھ چیزیں تھیں چھے ججز کے معاملے پر ایک بڑا امپورٹن کوئسٹن اٹھ رہا ہے کل سے سمات ہونے جاری ہے سپریم کورٹ میں ساتھ رکنے بینچ سنے گا لیکن جیسا کہ میں کل رات بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ڈیریکشن کیا ہوتی ہے کن لوگ کو نوٹیسز جاری کیے جاتے ہیں کن کو بلائی جاتا ہے اور سب سے اہم سوال کے برڈن اوف پروف کس پر ہوگا ایک الزام لگایا ہے ججز نے کہ ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے اور ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصل لینے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں تو اس پر جو برڈن اوف پروف ہے کس پر ہوگا اعتراض ہنس آپ سمجھتے ہیں کہ برڈن اوف پروف ججز پر نہیں ہوگا اس پر عدالت کو انکوائری کرنا ہوگی اور تمام پہلوں کا جائزہ لینا ہوگا لیکن بارالا کل پتا چلے گا کہ چیف جسس آپ کیا سوچ رہے ہیں اور چیف جسس آپ جو ہیں وہ کس پر کس ڈائریکشن میں اس کیس کو لے کر جاتے ہیں اور کل پتا چل جائے گا کہ اس میں سے نکلے گا کیا تو دیکھئے کیا ہوتا ہے بارالا یہ معاملہ آپ سنجیدہ ہو چکا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ